مسلم امہ کو ایک پیج پر آنے سے روکنے کے لیے جو مغربی لوبی ہے وہ کانٹینیوسلی سرگرم ہے ہر وقت تیکٹیو رہتی ہے ہمارا دین ہمیں کسی دوسرے مذہب پر اس طرح سے تنقید کرنے کیا اس طرح کے عمل سے روکتا ہے لیکن ہم مسلم ممالک ہی ایسی طاقت کیوں نہیں بن جاتے کہ وہ جو دیگر ممالک ہیں اس کے علاوہ جو نون مسلم کانٹریز ہیں وہ ہمارے دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سوچ بھی نہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ورنسلی ورنسلیم علیہ رسول کریم بلکوئی ضرورت بات ہے یہ بدکسمتی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ تقسیم بر تقسیم ہے اور صبح و شام اب ایک دوسرے کے ساتھ سلج رہی ہے جبکہ جو تین دشمن ہیں اسلام دشمن ہیں عمر کے دشمن ہیں محمد عرضی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ عالمین ہیں ان کے لائے ہوئے اتغام سے خائف ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اشتعال پیدا ہو جس سے دنیا کے اندر آمن جو ہے اس کو خطرات لاحق ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حال جو ہے وہ بات سوائے اتحاد کے اور اتفاد کے اور واضح طور پر بات کرنے کے خواہو یورپی یونین ہو امریکہ ہو برطانیہ کے اور کچھ نہیں ہے یہ جیسا کہ خود پوک کہہ چکا ہے کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے ناک کے اوپر مارے گا اور ہمارے لئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ماں باپ بچے عزت آگروں سب سے زیادہ پیارے ہیں ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہے اور یہ سلسلہ آرچ سے ماں بعد یہ ہر چند ماں بعد جو ہے کوئی شروع ہوتا ہے اور پھر خدا اللہ خاص کا اگر اس کے جواب کے اندر کوئی جو ہے آج کے رسول اٹھ کر ایسے بدبخت کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ قاقے بناتا ہے تضحیح کرتا ہے تو پھر تو بہا انسانی حقوق کا شور بچتا ہے لیکن ایک عرب ساتھ ستر کروڑ مسلمانوں کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے